ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں میرا تعلق مولانا سے شاگردانہ تو نہیں ہے میرے بھائی صاحب تھے مولانا تاجدین صاحب یپر والے وہ مولانا کا شاگرد تھے انہوں نے تعرف کرایا اور بتایا جب مولانا التیم پڑھاتا تھا میں بہت مختصر بات کروں اس کے بعد سے مولانا سے طبیعت لگتی تعلق بڑھتا رہا کئی مرتبہ ہمارے گھروں میں آئے دارلون کے تعلق سے دارلون کے تعلق سے اور ہمارے گھر میں رہتے اور ہم نے لے کے لوگوں سے ملاقات کروائی جو کچھ اصولیابی ہوئی دارلون بیجا اور دارلون میں میرا نام لکھا گیا کہ جائپور کا جتنا چندہ ہے جتنے لوگ دے رہے ہیں ساری رشیدیں اکرکی کر کے مولانا کے پاس بس در مولانا سب سے بار دو اور آج تک وہ آتی ہیں اور میں لے کے لوگوں کو دیتا ہوں کئی بار ہمارے گھر میں آئے ایک بات وہ کہتے تھے جو آج ہوں بتاتا تھا کہ ملیہبین تم تو میرے شاہدگی نہیں ہو ایک بھی شاہدگی سے زیادہ خدمت کرتے ہو اور تعلق رہتے ہو مجھے بڑی خوشی رہتی تھی میں کہتا ہی دعا فرمائے بس اتنی ہی کہتا ہی دعا فرمائے بس میرے بھائیو دو تین چیزیں ہم نے مولانا کے اندر دے سب سے پہلی کی جو ہم نے بچپن سے لے کر مولانا کے جانے تک مولانا عزبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم انتقال تل کو دیکھا میں وہ ایک ببادی میں بھول دنکے کی چوڑ پر حق بات کو کہنا کسی کا لحاظت شرم نہیں کرتے کوئی بھی جو حق ہے وہ کہنا نہ کمی کا نہ سکرکلی کا نہ جمعہ داروں کا کسی کا لحاظت شرم نہیں کرتے جو بات حق ہے اور آن عدیس کی روشنی میں اس کو پیش کر دیتے ایک بات بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ آپ بہت سادہ زندگی کی گزاردار تھے ساتھ جی آپ کی علامت اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ چھوٹوں کو بڑی خدر کرتے ہیں اور بڑوں کس طرح یہ بڑا بن جائے ہیں کئی جلسہ ہے مقریر ہے غراب کو بلائے آئے آپ کے لئے حقیق کو لے جاؤ نہ کلے جاؤ ان سے بیان کروا ہوں ہم لوگ تو کرتے کرتے بڑے ہوگا یہ کہتے تھے کئی بارہ ساتھ ان سے بیان کروا اگر یہ لوگ آگے سنبھالے میں کام چھوٹوں کو آگے پڑھانا یہ دو دین باتیں مولانا کا اندر تھی جو بہت تھی بڑی خوبی تھی اور ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوتھ ہوتھ بڑا آلی میں دین بنایا لیکن کبھی انہوں نے زاہید نہیں کیا کہ ایک بڑا آلی بڑی دین آج کل باز باز تبا ہوتا ہے کہ آدمی زاہری طور سے اندرین جو اور سے بلے ہی نہیں ہو لیکن زاہری طور سے زاہید کر دیتا ہے کہ میں بڑا آلی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برسے ہم سمسو بچائے ایسے دکھاوے ذریعہ کاری سمسو بچائے کبھی بھی انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی کہ میں اس دور میں لگ جاؤں کہ بڑا آلی ہوں کہا جائے اوڑی ساتھ حالکہ بہت بہت میں معلوم چلا کہ مولانا بیہار ساہے تھے کہ ہم نے جانچندے اوڑی ساتھ نہیں ہے مولانا ضمی اللہ کا نام جب بھی بیماغ میں آتا تھا کہ تقریر ہوا جلسہ پروگرام کئی پر کہ مولانا ضمی اللہ سب آ رہے ہیں تو بہرن یہ بات ماتی تھی کہ وہ دنگے کی کیوں پھر اچھی بات کہیں بہت بڑی اپنی یہ بات آتا تھا اللہ تبارہ و تعالی نے انہیں بہت ساری نیک سی فتوں سے جو اقابلین میں اللہ والو صلق صلق صلقین میں مدرگانہ دین میں پائی جاتی تھی وہ مولانا کے اندر موجود تھی مولانا تو ہمارے لئے اقابلین میں سے تھے مولانا ہمارے لئے اللہ والو میں سے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوٹا سمجھ کی کہہ رہے ہیں کہ پائی جاتی تھی بلکہ مولانا ہم تمام چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے جو صلق صلقین کے اندر پائی جاتی مولانا اپنے اندر وہ چیزیں رکھتے تھے اور گاہ بگاہ وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی کہ واقعی کیسے اللہ والیہ کیسے اللہ کے ولی ہیں مولانا طبی اللہ صاحب عصب اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے بڑی بات ہے کہ ہر آدمی اپنی اولاد چاہتا ہے جو بڑے سے بڑے پوشٹوں میں ہو بہت دنیا کمائے آج بھی اگر آپ مزر دیکھیں گے بڑے بڑے علماء بچے کالگوں پڑھتے ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا نہ کوئی بدگمانی پھیلانا چاہتا ہوں ہاں کوشش کرے آدمی مدارس میں رکھے نہ کامیام ہو وہ الگ بات میرا بچہ لاؤنگ اندر بگڑ گیا اب کیا رہا کہیں بس نہیں کرو یہ بات باور ہے لیکن شروع سے بچے کو ایسے نظام میں رکھنا کہ وہ دینی تعلیم سے کر جائے اور دنیا میں بڑا نام کمالے بہت سارے لوگ کو اپنے آپ کو عالیم کے لاتے ایسا کر بیٹھتے ہیں لیکن مولانا نے یہ کام نہیں کیا تمام بچوں کو دینی نائم لگایا علا دے چاہے پڑھ رہی ہو یا پڑھ کر پاری ہو گئے ہو عالم یا حافظ ہے اور کئی نہ کئی دینی ادارے میں خدمت انجام دے رہا ہے بڑی بات مفتی رئیس صاحب مقبال والے ہیں ان کے والی مفتی تھی ان کے والی سب حافظ تھے اور تقریبا ساتھ یار بھائیوں وہ سب حافظ بین میں سب حافظ ان کی میوی حافظ بھپال سے خریب میں ایک جگہ ہے بیگم میں وہاں رہنے والے تھے تو جب ان کے گھر میں کوئی آدم کہتا ہے بھائی ان کے سارے بچے حافظ یہ پتہ ہاں میں ان کے گھر کے جانا چاہتا ہوں ان کے سارے بچے حافظ مفتی صاحب جو اس روایت زندہ رکھا مفتی رئیس صاحب مفتی صاحب خود مفتی ہے حافظ مفتی داندان جو بلنے کئی طالبت بھی آئیتی صاحب یہاں آجائے تیرئیس سب مفتی صاحب کتین بچ ہیں کنوں حالے میں حافظ حافظ تیر حافظ صاحب کی لڑی لڑی جو ہے حافظ صاحب کی اہلی اہلی اس وقت میں قرار ایسی ہے اللہ ان کے قبل نور اسے منور فرما دے میرے بھائیوں آلادوں میں پیچھ چھوڑ کر گئے شاگی تو ہی سب دعا کر رہے سب کی آق نم ہے شاگی تو بہت سارے ہیں لیکن آلاد کو بھی دی کا خادم بنا تک کر گئے یہ ثواب جاریہ ہے انشاء اللہ اللہ قیامت تک انہیں جو ہے اس کا اجرہ تام تام تا رہے گا ہم سب سب کرب لانک لئے دعا کریں اللہ 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 مقام تک تک اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں جو بھی ان کے رہنے والے عرصہ ہے اللہ 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 اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں